جہپور اجمیر ہائیوے پر آلٹو کار پر پلٹا ٹینکر آٹھ کی موت ترگہ جیارت کو جا رہے تھے سبھی کار سوار حادثہ اتنا بہنکر تھا کہ گھٹنا ستھل پر لوگوں کی افراد تفری مچ گئی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس پہنچی موقع پر اور ستھانی لوگوں کی مدد سے فسے ہوئے شبوں کو کار سے نکال کر اسپطال پہنچایا گیا ڈودو سے بڑا سولی تک پانچ بریج بن رہے ہیں اور ایک بریج ایک کلومیٹر سوہ کلومیٹر کے پیچ میں اس کی کھدائی بنائی چل رہی ہے وہ کام چل رہا ہے تو اس سے وجہ سے کچھ کمپنی کے لوگوں کو جتنا جو نیویتہ کمپنی ہے ڈودو سے سوڑتانی کی جورت ہے تو آج یہ آجسا ہوا ہے کلیٹر ایس بھی بھی آ رہے ہیں لیکن ڈائریکشن دیں گے کہ بہت سوڑتانی بڑھتے ہیں لیکن یہ پانچ جگہ 30-35 کلومیٹر میں 40 کلومیٹر میں پانچ جگہ پولیاں بننے کا مطلب ہے 5-6 کلومیٹر میں تو نیرمان چھل رہا ہے پولیاں جاں بنتی ہے اسے آگے آدھا پہن کلومیٹر تک کھدائی کرتے ہوں لوگ تو اس سے ہو رہا ہے حالانکہ پولیس کی مارک کی نگرانی بڑھائیں گے اور کمپنی والاوں پہ بھی نکھیل کرسیں گے پرساسن کو ڈائریکشن دیئے ہیں میں نے اور بہت سب بہت بڑا ہوا ہے پیری پریوار کے لوگ مرے ہیں پیشے تو مکش منتری جنے اندر دیکھئے گا کہ تصویر بہت کچھ بیان کر رہی ہیں اس حاضر سے کہ کتنی بھیا بیا تصویر ہو سکتی ہیں اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آلٹو کار ہے صرف اس کا چیز بچائے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے اندر موجود لوگوں کا کیا ہوا ہوگا ہوا تو وہ یہ جو سب کے سامنے ہیں آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کار کے اندر جو لوگ سوار تھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کنٹینر ہے یہ اس کنٹینر کے اندر سیمنٹ بھری ہوئی تھی اور جو موقع کے اوپر جو لوگ تھے پریوین ویباک کے جو لوگ تھے ان کی طرف تھی اکا گیا ہے یہ آور لوڈیٹ تھا اور آور سپیڈ تھا آور سپیڈ تھا اسی طرف سے جس روڈ کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ جیپور سے اجمیر کی طرف جانے والا راستہ ہے اور سامنے سے اجمیر سے جیپور آنے والا راستہ ہے اور یہی جو ڈیوائیڈر ہے اس ڈیوائیڈر کو سامنے سے آتے وقت اس ٹائر کھڑتا ہے اس کنٹینر کا کنٹینر پہلے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مارتا ہے پھر یہاں سے جو فاگی کے رہنے والے تھے جو پریوار تھا جو اجمیر زیارت کرنے جا رہا تھا ان کو ہلٹو کار کے اوپر یہ گرتا ہے کنٹینر اور اس میں موجود تمام لوگوں کی موت ہو جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے فیلال سبی کے شاو پوزمارٹم کے نیے جو دودو کا جو اسپتال ہے وہاں پہ مورچری کے اندر لے جایا گیا ہے پریوین ویباگ کے عدیقارے بھی یہاں پہ موجود ہیں آس پاس کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور جنہوں نے یہ حادثہ دیکھا ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کا حادثہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اس ہائیوے کے اوپر کیونکہ ایک آلٹو کا پوری طرح سے ختم ہو جانا اور یہی ٹائر ہے کیونکہ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینر کتنی سپیڈ سے ہوگا اور اس سپیڈ سے اس سائیڈ کے اندر آ جانا اور اس کے رسطے کے اندر جو جو لوگ آیا ان کو وہ پچلتے ہوئے چلا جائے فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ پاک جو ہیں بڑی تعداد کے اندر چھوٹے ہوئے ہیں پولیس کے جو آلہ عدیقاری ہیں وہ بھی موقع کے اوپر پہنچنے والے ہیں جو یہاں پہ پولیس کرمی موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس پورے ماملے کے اندر بھول نہیں سکتے فیلال جو آلہ عدیقاری ہیں تھوڑی دیر کے اندر آئیں گے ان شغو کا جو پاسم آٹم چل رہا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہی وہ کنٹینر ہے جس کے اندر سیمنٹ بھری ہوئی تھی اور اس کا یہ آگے والا جو ٹائر ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے والا جو ٹائر ہے سب سے پہلے یہ پھٹتا ہے پھر ٹرک کی جو سپیڈ تھی آور سپیڈ تھی ڈرائیور جو تھا وہ کنٹرول نہیں کر پایا انکنٹرول ہو کر دوسر روڈ کے اس سائیڈ سے کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ سے ہی پورا ٹرک رائٹ سائیڈ کے اندر آتا ہے اور الٹو کے اندر جو پریوار جا رہا تھا ان کو کچلتا ہوا اس جگہ پہ آکے رکھتا ہے حاصل کے بعد لوگوں کے اندر کافی آکروش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی آور لوڈیٹ جو وہاں ہیں اس ہائیوے پہ اجمیر جیپور جو ہائیوے اس کے اوپر دوڑتے ہیں ان کی رفتار کے اوپر کوئی لگام نہیں لگائے جا سکتے ان کے جو لوڈ ہوتا ہے اس کو کوئی سی طرح سے کوئی چیکنگ نہیں کی جا سکتی یہی نتیجہ ہے کہ آئے دن چھوٹے موٹے حاصلے تو اس ہائیوے پہ ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن اس طرح کا بڑا حاصلہ پہلی بار ہوا ہے پھلال آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بڑے تعداد میں تماشبین بھی یہاں موجود ہیں جو اس حادثے کو دیکھ کر اس کو تصویروں کو خیت کر رہے ہیں لیکن ویجیندر ایسا حادثہ ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا